نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پاون نارا پاکستان کے پیوکے کے نام پر بہت گبرہت اور بے چینی ہے افرات افری کا عالم ہے سمجھ لیجئے کی پینک اٹیک پڑ گیا ہے یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پاکستان نے آج شنگر کے لال چوک سے ایک تصویر دیکھ لی اور اس کے پسینے چھوٹ گئے لال چوک میں آج ایسا ہوا جو چونتیس سال میں نہیں ہوا اور جسے دیکھ کر پاکستان کو پیوکے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دی رہا ہے شروعات کرتے ہیں شنگر کے لال چوک کی انہی تصویروں سے شرینگر میں گروہار کو وہ ہوا جو چونتیس سالوں میں نہیں ہوا لال چوک میں یا حسین کے ناروں کے ساتھ محرم کا جلوس نکلا تو وہیں ایل او سی کے دوسری طرف پی او کے میں پاکستان کے خلاف جلوس نکلا اور نارے لگے آزادی کے ایل او سی کے اس پار اور اس پار کی یہ دو تصویریں وہ سچ بیا کر رہی ہیں جو سن کر پاکستان کو دورے پڑ جاتے ہیں موسیقی موسیقی ابھی مجھے ازان کی آواز آتی ہے اور مجھے لگتا ہے وہی سے آری تھی میں آس ٹائم بھی آئی تھی تو وہی پہ ازان کی آواز سے میں نے آناس پہلی ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر وہاں پہ فریڈم رائر سے وہی بات کی جاتی ہے اب ازان کی آواز سنی ہے اسے ظلم میرا خیال میں انڈیا میں میں نہیں کر رہا ہے مسلمانوں پہ اینا ظلم ہے آری آگا وہاں سے پوچھے ماجیتوں میں جائے لوگ کچھ سے نماز پڑھتے وہ انیس سو نواسی کا سال تھا جب کشمیر یاسین ملک بٹا کراٹے اور ان کے جیسے آتنکیوں پاکستانی ایجنٹوں کے حوالے تھا تب ہی سے شری نگر میں محرم کے جلوس بند ہو گئے تھے اور یہ سال دوہزار تیئیس ہے چونتیس سالوں بعد اسی لال چوگ سے پھر سے محرم کا جلوس نکلا ہے یہ تصویر ہے پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد کے کشمیر کی آپ کو ہی پتا ہے وہ کب سے بین ہوئے ہیں 32 سال سے 33 سال سے زیادہ ہو گئے تصویر کے بعد اب چلیے ایل او سی کے دوسری طرف گلگت بارٹسطان جہاں پاکستان کی عوید حکومت ہے یہ گلگت بارٹسطان کا پارمپرک ماکولی اتصو ہے ستھانی لوگ اپنی صدیوں پرانی سنسکرتی کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال ماکولی فیسٹیول مناتے ہیں لیکن یہ تصویریں دو سال پہلے کی ہیں کیونکہ اس سال گلگت میں ماکولی فیسٹیول کی اجازت ہی نہیں تھی ماکولی فیسٹیول کو پاسپورن کر کے نصیف پرکولی کو نقصان پہنچایا ہے باری کی سیاہت کی شوپے میں پورے یاسین کو نقصان پہنچایا ہے باری کی پورے جیدی کو ایک چند شر پسند اناثر کے ٹولے نے نقصان پہنچایا ہے جو سیاہت کے گلے گونٹ گیا ہے ایک چند شر پسند اناثر میں علاقے کے ترقی کو نقصان پہنچایا ہے علاقے کے عمل کو نقصان پہنچایا ہے کہ پورا یاسین کے عوام اس فیسٹیول کے حق میں ہے اس سیاہت کو پھرو دینے کی حق میں ہے علاقین ترقی کے حق میں ہے ہم ان بائیوں کو جنہوں نے اس میں گداخلت کرنے کی کوشش کی ہے یا اس فیسٹیول کو ناگام بنانے کی کوشش کی ہے مزاکرات کی ہم ایک بار پھر ان کو دعوت دیتے وہ مزاکرات کی ٹیبل پر اگر نہیں آئی گے تو ہم دوسرا راستہ جو ہمارے پاس ہے ایک دن پہلے ہی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ایل او سی بھی پار کریں گے ادھر گلگٹ بالٹستان سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ ہم بھارت میں شامل ہوں گے تو مزفر آباد میں نعرے لگ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج واپس جاؤ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا ایک بڑا ڈیزائن جس کا وقت اب آ گیا ہے انڈیا کے راجنات سنگھ صاحب جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب دل کرے گا بھارت ایل او سی کراس کر جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر گھسکے آفنیشن کرے گی اور اس کے بعد یہ اور پہلے بھی وہ کئی سٹیٹمنٹس اس طرح دے چکی ہیں لوگ اکانومی کرنسیز کا ذریعہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کہے ہیں اور آپ اس جنگ میں اس میں بھی نیچے ہیں آپ کبھی فیٹف سے فیٹف کی منتیں کرتے ہیں اور کبھی آئی ای 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 کبھی پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ وی ای 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 میں خدا کے لئے اپنا میں کوئی سوچو تم نے کھانا پکا کوئی اگاو چیز وہاں پہ اگاو چیز وہاں پہ سوائے فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں بنا رہے ہو بےپکو بھی بنا رکھا ہے اپنے پچیس کروڑ لوگوں کو انسان بنانے کی کوشش کرو کنٹری ہے کہ یہ بکرا مارکی تئی یہ کیا آپ نے فراڈ بنا رکھا ہے کشمیر کے مسلمانوں کے نام پر پوری دنیا میں گھڑیالی آنسو باہ رہا ہے لیکن اس کے اپنے قبضے والے کشمیر کے مسلمان کس حال میں ہیں یہ دنیا سے چھپاتا ہے جلگت بارٹستان میں ستھانی پرمپراؤں پر روک لگا دی گئی ہے تو پی اوکے میں پاکستانی فوج کی زبردستی سے ستھانی لوگوں کا جینا محال ہے ازاد کشمیر بار میں آٹے کی مسلمان کلت آٹے کی قیمتوں میں اور دیگر جو اشیاء خودنوش ہیں ان کی قیمتوں میں ادافہ ہم یہاں پر مشاورت سے انتظامیہ کو اور حکومت کو دو ہفتے کا وقت دے رہے ہیں اگر کہ دو ہفتے کے اندر ان تمام ہمارے مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو انشاءاللہ لزیز دو ہفتے کے بعد جو ہماری کال ہوگی وہ مدفعباد جمعی کی خطبہ رہوگی پیوکے میں عالم یہ ہے کہ پاکستان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی جا رہی ہے اس کی وجہ ہے یہاں کے لوگوں میں پاکستان کو لے کر بھاری آکروش جو دو ہزار بائیس میں چرم پر پہنچ گیا دو ہزار بائیس سے پیوکے میں گیس کا گھنگھور سنکٹ ہے دو ہزار بائیس سے ہی پیوکے میں دن کے صرف دو تین گھنٹے بجلی مل رہی ہے نومبر دو ہزار بائیس سے پیوکے میں آٹے کا بھی بھیشن سنکٹ ہے ابھی تک پیوکے کے لوگوں کو آٹا نصیب نہیں ہو رہا ہے پچھلے تقریباً یاروہ مہنا چلے جی ابھی تک نہیں ملا اور ہم لوگ کوٹھیلہ کے پاس گیا کوٹھیلہ سے پوچھا تو کوٹھیلہ صاحب بولا تھا کہ محرم سے پہلے یعنی کی پندہ تارے کے بعد آپ لوگ کو ایشو کیا جائے گا لیکن آج ہم لوگ اس ڈیڑھ پہ ادھر آیا پورا اپنا دیاری چھوڑ کے پورا یہاں گندوں کے امید سے آیا پیوکے اور جمہو کشمیر کے بیچ ایلو سی کے ساتھ ساتھ کشن گنگا ندی بہتی ہے پیوکے کی طرف کے لوگ جب ایلو سی کے پار پھارتی ترنگا دیکھتے ہیں تو ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں پیوکے کی طرف سے ترنگا دیکھ کر لوگوں کی آواز میں یہ چہک اس لیے گونجنے لگتی ہے کیونکہ پاکستان کے جھنڈے تلے ان کی زندگی بہت بے بس بہت مجبور ہے ہمیں ہر وقت یہی حالات ہیں آج تو چاہچ پانچ و دین بجلی نہیں اور ہمارے بچے اسی طرح رہے ممبتی لگا کر ہم نے بچوں کو پڑا رہے ہیں ہم مجبوری ہیں ہم کہاں جائیں گے بغیر بجلی سے کوئی کام چلتے نہیں اور لوگوں کا بس آٹے نہیں ہے یہاں پر گاندوں کا ٹائی ہوا ہے اور پیزنے کے لیے بجلی نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں آٹھا بزار میں آٹھ ہزار کے بیک مل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے ظلم میرے خیال میں انڈیا میں میں نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہے آریا آقا آوان سے پوچھے ماجیتوں میں جائے لوگ کسی نماز پڑھتے لوگوں کو گاروں میں جا کر دیکھے بچیاں کس طرح پڑھتے یہاں پر ان کے گاروں کو نقصانات ہوئے ان کے فصلوں کو نقصانات ہوئے لیکن اب تک یہ رات کو بھی میں نے کہا تھا تو اب تک یہاں پر میرے خیال میں کوئی تین چار بجنے والے ہیں ایڈمیسیشن کا کوئی بندہ یہاں پر نہیں آئے ہیں خاص کا میڈیکل کوریج کا بھی بڑا مسئلہ ہے روڈ ٹرولنگ کے لیے یہاں پر بڑے مسئلے آ رہا ہے گلگت بارٹستان اور مظفر آباد میں رہنے والے کئی لوگوں کے اپنے پریوار اور رشتے دار ایل او سی کے اس طرف یعنی جمہو کشمیر میں ہیں لہٰذا یہاں کے باشندے تو سچ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ہندو ہو یا مسلمان سب ایک ہیں اور بھارتی ہیں لیکن پیوکے میں پاکستان کے دوسرے حصوں سے گھومنے آئے لوگ جب ایل او سی کے پار ازان کی آوازیں سنتے ہیں تو جھٹکا کھا جاتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر وہاں پہ فریڈم رائشن وہی باتیں کی جاتی ہیں اب ازان کی آواز سنی ہے اور پہلے بھی میں ایل او سی پہ رکی تھی تو وہاں پہ بھی ازان کی آواز آتی مطلب ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیاریٹی ہے بس یہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ بورڈرز وہ سیپریٹ کر لیتے ہیں ہمین کائن کو شاید یہاں پر آکے زیادہ یہاں پہ بھی ہم جیسے لوگ ہیں یہاں پہ بھی ہم جیسے لوگ ہیں مسجد دیکھ لیں بھارت کا جھنڈا دیکھ لیں کشمیر کا پاکستان کا جھنڈا دیکھ لیں مطلب یہ آپس آپس میں پاس پاس ہیں ایک دن انشاءاللہ سون کہ یہ سب ایک ہی جگہ پر نظر آئے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ بیچ میں دریا کسی طریقے سے ختم ہو جائے اور یہ سب ایک ہو جائے صحیح باتہ قصد سے میں بھی نہیں چاہتے ہیں پاکستان اپنے کشمیر کے لوگوں کی آواز دبا رہا ہے ان کی ضرورتوں کو نکار رہا ہے ان کی آزادی چھین رہا ہے لیکن جمہو کشمیر میں انہیں بھی حق دیا جا رہا ہے جو برسوں پہلے چھین لیا گیا تھا چونتیس سال بعد محرم کا جلوس پھر شروع ہوا تو حال ہی میں ہندو آستھا کے گیندر ایلو سی سے سٹے شارتہ پیٹ کا جین ادھار کیا گیا کشمیریوں کو ان کی حقوق مل رہے ہیں کسی طرح بھی نہیں مل رہے دیکھ سکتے آپ کی حقوق ہیں اس طرح جو فسیلٹی پاکستان کے اندر ہے ایک انڈسٹری بتا دے گا آزاد کشمیر کے اندر تو ہم تو پسی ہوئے لوگ ہیں آزاد کشمیر ہیں ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے ہیں ہم تو کسی طرف کے رہنی ہیں آپ گلگیت کے رہنے والے ہیں آپ دیکھ لیں وہ صبح بن گیا ادھر کیا حالات پاکستان اپنے لیے خود کچھ نہیں کر رہا تو ہمارے لیے کیا کرے گا آپ دیکھ لیں رہے ہیں ابھی تک وہ قوم بن جو کہ ہم جو کرزہ لے کے بھی اس کے اوپر ہم خوشی ہیں وہ ہم نہ رہے ہیں تو پھر اس کے عام میں تو سوچنا ہوگا کہ اس سے بہتر ہے ہم خود مختیار ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کبھی کشمیری سے میرے حساب سے سنجید ہے نہیں یہ تو سارے ہم نظر آ رہے ہیں ہم کشمیری یہ کہتے ہیں آج کون خوش ہے پاکستان کے کشمیری یا پھر ہندوستان کے معیشت کے لیاس سے پیوکے میں پاکستان کی کچھ کام کرنے کی نیت بھی نہیں ہے نہ ہی اس کی حیثیت ہے حال یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کٹورا چھوڑنا ہوگا اور آتم نربھر بننا پڑے گا یہ بیان تب آیا ہے جب آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کی بھیق پا کر پاکستان کی جان بچی ہے میں نے کہا شہری جتنی آیتیں ہیں پڑھ لو پاکستان کا معاملہ ہے میں نے مریم کہا تو دونوں پہلے سے پڑھ رہی تھی ہیں آیتیں پڑھ رہی تھی ہیں میں نے کہا آیت تلپرسوی درود شریف جو پڑھ کے پھوک سکتے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے جس طرح وہ میٹنگ چلتی گئی اور پرائی منسٹر صاحب بات کرتے رہے ایک دم سے وہ سربراہ کہنے لگی آئی ایم ایف کی پرائی منسٹر صاحب آپ یہ کر لیں نا تو میں آپ کے لیے پیسے ریز کروں گی جا کے باقی ڈونر سے دو بلین ڈالر میں ریز کر کے دوں گی وہ اتنا ایک دم سے ٹرانس فارم ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کونسا دور ہے وہ دور ایسا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے اپنا اپنا وہ جو بھی آپ جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں اس پہ اطراز ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم نے یہ زندہ ہی رہنا ہے اور ہم یہی پر ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہماری معیشت کا دار و مدار دعاوں پر ہے دعاوں پر ہے میں یہ کہوں گی ہماری معیشت کا دار و مدار دعاوں پر ہے ہاتھ پھلا پھلا کے اللہ سے جھولی پھلا پھلا کے مانگا جائے بس یہ جو بات چیت ہو رہی ہے ہمارانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا خواب بھول جاؤ اور پیو کے بھی انڈیا کو لوٹا دو یہ دن بھی جلدی آنے والا ہے